پولیوٹ سلوہ سکرین پریزنٹنگ دا ہیومن سینٹیپیڈ کہانی کی شروعات میں ایک ریٹائر سرجن کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام جوسف ہے دراصل جب وہ اپنی نوکری میں تھا تو وہ جڑوا بچوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا کام کرتا تھا یعنی کہ جو جڑوا بچے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے تھے انہیں وہ سرجری سے الگ کیا کرتا تھا اس کے ہاتھ میں ایک فوٹو ہوتا ہے جس میں تین ڈاکس ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں دراصل اس نے ان تینوں ڈاکس کو آپریشن سے سرجری سے ایک دوسرے کے ساتھ چپکا دیا ہوتا ہے وہیں ہمیں اسی شہر میں دو امریکن لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے جن میں سے ایک کا نام جینی اور دوسری کا نام لنسی ہے یہ دونوں کے دونوں امریکہ سے جرمنی گھومنے کے لیے آئے ہیں رات کو انہیں ایک پارٹی میں جانا ہوتا ہے یہ ایک کار کرائے پر لیتے ہیں اور پارٹی کے لیے نکل پڑتے ہیں پر راستہ بہت ہی سنسان ہوتا ہے جنگل کا ہوتا ہے یہ دونوں راستہ بھول جاتے ہیں اور تب ہی ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے اب یہ دونوں کے دونوں جنگل میں ہیں اسی لئے ان کے موبائل میں کوریج نہیں آتا یہ کسی کو فون نہیں کر پاتی اسی لئے اب انہیں یہاں پر مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آس پاس کسی گھر کو ڈھونڈیں گی یہ دونوں کی دونوں جنگل کی طرف بڑھ چلتی ہے اور تب ہی انہیں گھر میں روشنی دکھائی دیتی ہے اور اس سے پہلے کہ یہ گھر تک پہنچتے ہیں یہاں پر بارش ہو جاتی ہے دونوں کی دونوں بھیگ جاتے ہیں اب یہ اس گھر کے دروازی کو نوک کرتے ہیں اور اندر سے پروفیسر جوسف باہر نکلتے ہیں وہ ان دونوں کو بولتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے ہمیں یہاں سے ایک فون کرنا ہے پروفیسر جوسف ان دونوں کو اندر بلا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کچن میں پانی لینے کے لیے جاتے ہیں وہ ان کے پانی میں ڈرگز ملا دیتے ہیں اور ان دونوں کو وہ پانی پینے کے لیے دیتے ہیں ان میں سے ایک تو پانی پی لیتی ہے لیکن جب دوسری پانی پینے والی ہوتی ہے تو گلتی سے وہ گلاس گر جاتا ہے اور پانی نیچے گر جاتا ہے اس بات سے پروفیسر بہت گصہ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نیچے سے کچھ صاف کرنے کے لیے لاتا ہوں وہ بیسمنٹ میں جاتے ہیں اور ایک انجیکشن میں کچھ دوا بھرتے ہیں اور جب تک وہ اوپر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی لگ بگ بھیوش ہو چکی ہوتی ہے اور دوسری کو وہ انجیکشن لگا کر بھیوش کر دیتے ہیں اور جب انہیں ہوش آتا ہے تو یہ پروفیسر کی لیب میں ہوتے ہیں یہاں پر ایک آدمی پہلے سے بندہ ہوا ہوتا ہے جس سے پروفیسر نے پہلے کڈ نیپ کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد پروفیسر یہاں پر آتے ہیں اور اس آدمی سے کہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ میچ نہیں کرتے اور اس کے بعد پروفیسر جوسف اسے مار دیتے ہیں دراصل پروفیسر جوسف تین لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں جس میں کھانا تو ایک کھائے گا لیکن تینوں کا ڈائجسٹیف سسٹم ایک ساتھ کام کرے گا جو آج سے پہلے کبھی کسی ڈاکٹر نے نہیں کیا دراصل پروفیسر جوسف اب پوری طرح سے ایک سائیکو بن چکے ہیں کچھ دنوں بعد وہ یہاں پر ایک دوسرے آدمی کو لاتے ہیں جو چیپنیس ہوتا ہے اور اسے بھی ان کے ساتھ والے بیٹ پر باند دیتا ہے وہ ان تینوں کو بتاتا ہے کہ میں تم تینوں کو ایک ساتھ جوڑ دوں گا تمہارے گھٹنوں کے لگمنٹس کو ہٹا دوں گا جس سے تم کبھی بھی کھڑے نہیں ہو پاؤگی یہ سننے کے بعد یہ تینوں کے تینوں ڈر جاتے ہیں اب پروفیسر جوسف ایک ایک کر کے انہیں بیہوشی کا انجیکشن لگانے لگتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ لنسی کو انجیکشن لگاتا وہ اپنے ہاتھ کھول دیتی ہے اور یہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ ایک کمرے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اور تب ہی پروفیسر جوسف اس کمرے کے شیشے کو توڑ کر اندر آ جاتا ہے لنسی اس کمرے سے بھاگ جاتی ہے لیکن وہ پول میں گر جاتی ہے اور اب اس کے سامنے پروفیسر جوسف ہوتا ہے اس سے پہلے کہ پروفیسر جوسف اسے پکڑ تھا یہاں پر لائٹ چلی جاتی ہے جس کا فائدہ اٹھا کر لنسی یہاں سے بھاگ کر سیدھا اس کی لیب میں جاتی ہے جہاں پر وہ جینی کو آزاد کرتی ہے اور اسے گھسیٹے ہوئے لیب سے باہر لاتی ہے کیونکہ وہ بھیوش ہے پر اس سے پہلے کہ وہ جینی کو یہاں سے لے کر نکل باتی اس کے پیچھے پروفیسر جوسف آ جاتا ہے بہوشی کے انجیکشن والی گن سے لنسی کو بھی بہوش کر دیتا ہے اور اب جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک بار پھر سے اسی لیب میں بیڑ کے ساتھ بندی ہوئی ہے وہ بہت چیکتی ہے چلاتی ہے لیکن اب اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کچھ ہی دیر بعد وہ اپنا آپریشن شروع کر دیتا ہے جو کہ کافی گھنٹوں تک چلتا ہے اور اب آپریشن ختم ہو چکا ہے اس آپریشن کے کچھ دنوں بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے آگے جیپنیس آدمی ہوتا ہے اس کے پیچھے لنسی اور سب سے پیچھے جینی یہ تینوں کے تینوں ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہیں یعنی کہ جیپنیس آدمی کی جو بیک ہے اس کے ساتھ اس نے لنسی کے موہ کو چپکا دیا ہے اور لنسی کی بیک کے ساتھ اس نے جینی کی موہ کو چپکا دیا ہے اب یہ انہیں کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے پر زکموں کی وجہ سے وہ کھڑی نہیں ہو پاتے انہیں درد ہو رہا ہوتا ہے پروفیسر ان کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کرتا ہے ساتھی یہاں پر لنسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا ڈائجسٹیف سسٹم اچھے سے کام نہیں کر رہا ہوتا اور وہ تیہ کرتا ہے کہ اسے لنسی کو یہاں سے بدلنا ہوگا یعنی کہ اسے ریپلیس کرنا ہوگا لنسی کی جگہ کسی اور کو یہاں پر فٹ کرنا ہوگا تب ہی ڈور بیل بستی ہے اور جب پروفیسر بھار جاتا ہے تو وہاں پر دو پولیس والے ہوتے ہیں جو لنسی کو اور جینی کو ڈھونٹے ڈھونٹے یہاں تک پہنچ چکے ہیں وہ پروفیسر کے گھر کے اندر آتے ہیں پروفیسر ان سے پوچھتا ہے کیا آپ کچھ پینا چاہیں گی وہ کہتے گی ہمیں کافی پی نہیں ہے لیکن پروفیسر کہتا ہے کہ میں صرف آپ کو پانی دے سکتا ہوں اس کے بعد وہ پانی لے نکلے جاتا اور اس کے اندر وہی ڈرکس ملا دیتا ہے جس سے لوگ بھی ہوش ہو جاتے ہیں پولیس والوں کو پروفیسر پر شک تو پہلے سے تھا لیکن اب اس کی حرکتوں سے ان کا شک اور بھی پکا ہو چکا ہے وہ پروفیسر سے کہتے ہیں کہ ایک ٹرک ڈرائیور گائب ہوا تھا جس کے پاس تمہاری مرسیڈیز ملی تھی یہ وہی ٹرک ڈرائیور ہوتا ہے جو سب سے پہلے لنسی اور جینی کے ساتھ تھا جسے پروفیسر نے مار دیا تھا داتھی لنسی اور جینی کی گاڑی بھی اس کے گھر سے کچھ ہی دوری پر ملی ہوتی ہے پولیس والے سے کہتے ہیں کہ تمہاری گھر سے کچھ لوگوں نے لڑکیوں کے چیخنے کی آوازیں سنی ہیں یہ سن کر پروفیسر کو گصہ آجاتا اور وہ انہیں پانی پینے کے لئے کہتا ہے لیکن پولیس والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے اسی لئے وہ گلاس کو گرا دیتے ہیں پروفیسر کہتا ہے کہ میں صاف کرنے کے لئے کچھ لے کر آتا ہوں وہ نیچے جاتا ہے اور انجیکشن میں بھی ہوشی کی دوا بھرتا ہے لیکن جب وہ اوپر آتا ہے تو اس کا پردہ فاش ہو جاتا ہے پولیس والے اس انجیکشن کو دیکھ لیتے ہیں پروفیسر کہتا ہے کہ تم اس طرح کسی بھی شریف آدمی کے گھر آ کر اسے پریشان نہیں کر سکتے اس کے لئے تمہیں وارنٹ لانا ہوگا دونوں پولیس والے یہاں سے وارنٹ لینے کے لئے چلے جاتے ہیں اس کے بعد پروفیسر اپنی لیب کے اس کمرے میں جاتا ہے جہاں پر اس نے ان تینوں کو رکھا ہوا ہے پر وہاں پر وہ سینٹی پیٹ یعنی کہ وہ تینوں نہیں ہوتے وہ چھپ گئے ہوتے ہیں اور جب پروفیسر انہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے پیر پر حملہ کر کے اسے بری طرح سے زخمی کر دیتے ہیں وہ نیچے گھر جاتا ہے اور اس کے بعد یہ سینٹی پیٹ یعنی کہ یہ تینوں لوگ سیڑیوں سے اوپر جاتے ہیں پروفیسر بھی گھٹنوں کے بل گھسٹا ہوا اوپر ان کے پیچھے آتا ہے اوپر جیپنیس اس کانچ کو توڑ دیتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ پروفیسر ان تک پہنستا جیپنیس اپنی جان خود لے لیتا ہے وہیں بہار وہ دونوں پولیس والے بھی آ چکے ہوتے ہیں گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور دونوں الگ الگ پروفیسر کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں ان دونوں پولیس آفیسر میں سے ایک کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پچھلی بار جب پروفیسر نے ان دونوں کو پانی دیا تھا تو ایک نے پانی پی لیا تھا اور اب ڈرکس کا نشہ اس کے سر پر چڑ چکا ہے وہیں دوسرا سینئر پولیس والا سینٹی پیٹ تک پہنچ جاتا ہے جن کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اب وہ پروفیسر کو ڈھونڈی رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ پروفیسر اسی کے سامنے بیٹھا ہے پروفیسر کے پاس دوسرے پولیس والے کی گن ہوتی ہے جس سے وہ پولیس والے پر گولی چلا دیتا ہے پر اس سے پہلے کہ پولیس والا مرتا وہ پروفیسر جوسیف کو گولی مار دیتا ہے جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے دونوں پولیس والے بھی اب مر چکے ہیں اور اب یہاں پر لنسی اور جینی کے علاوہ کوئی نہیں بچا لیکن یہ دونوں یہاں سے چاہ کر بھی نہیں بھاگ سکتے کیونکہ ان کے جو آگے کا ساتھی ہے اس کی مرتی ہو چکی ہے یہیں پر فرسٹ پارٹ ختم ہو جاتا ہے سیکنڈ پارٹ کی شروعات میں ہمیں لنڈن کا ایک پارکنگ گراز دکھائے جاتا ہے جہاں پر مارٹن نام کا ایک آدمی کام کرتا ہے وہ یہاں پر سینٹی پیٹ کی فوٹیج دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی کی پچھلی کہانی میں جو بھی فوٹیج پروفیسر جوسیف نے بنائی تھی وہ ان فوٹیج کو بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے دراصل یہ اوورویٹ ہے یہ منٹلی چیلنج ہے اسے استما بھی ہے تب یہ کیمرے میں دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک کپل آپس میں لڑ رہا ہے دراصل ان کی چابی بھی کھو چکی ہے اسی لئے گاڑی کا دروازہ نہیں کھل رہا ہوتا مارٹن ان کے پاس جاتا ہے وہاں پر جو لڑکا ہوتا ہے مارٹن کو بہت الٹا سیدھا کہتا ہے اس بات سے مارٹن کو کسا آتا ہے اور اس کے پاس جو پسٹل ہوتی ہے اس سے وہ لڑکے کے پیر پر گولی چلا دیتا ہے ساتھیوں لڑکی کو بھی مار کر بھی ہوش کر دیتا ہے یہ دونوں بھی ہوش ہو چکے ہیں اور مارٹن ان دونوں کو اپنی گاڑی میں رکھ کر واپس اپنے کیبن میں آ جاتا ہے اور ایک بار پھر سے ڈاکٹر جوسیف کی بنائیوی فٹیج کو جس میں سینٹیپیٹ ہوتا ہے اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے شام کو جب اس کی چھٹی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی گاڑی لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے جس میں وہ کپل بھی ہے دراصل اس نے ایک نئی جگہ کرائے پہ لی ہے وہاں پہنچنے کے بعد اس جگہ کا مالک آتا ہے وہ اس سے کرائے مانگتا ہے لیکن اسے بھی مارٹن بھی ہوش کر دیتا ہے اب وہ ان تینوں کو اندر لے آتا ہے سبھی اسے کاسٹنگ ایجنسی سے کال آتا اسے بتایا جاتا ہے کہ جن ایکٹرز کی اس نے ڈیمانڈ کی تھی وہ انہیں اس کے پاس نہیں بھی سکتے کیونکہ وہ بیزی ہے دراصل وہ یہاں پر سینٹیپیٹ کی ایک فلم بنا رہا ہے یعنی کہ اسی طرح کی فلم جس طرح کا ایکسپیریمنٹ پروفیسر جوسف نے کیا تھا اب وہ اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں پر اس کی موم اس کے ساتھ بہت بری طرح بیہیو کرتی ہے کیونکہ اسے آج ڈاکٹر سے سائکائٹریس سے ملنا تھا دراصل جب مارٹن چھوٹا تھا تو اس کے پتا اسے سیکشولی ابیوز کرتے تھے جس وجہ سے اس کے پتا کو جیل ہو گئی اور اس کی موم اس کے لیے مارٹن کو ہی دوشی سمجھتی ہے مارٹن کے پاس اس کا خود کا ایک پالتو سینٹیپیٹ بھی ہوتا ہے جسے وہ فیڈ کرتا ہے اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر جسے مارٹن کی حالت کا اس کے اتحاس کا سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس نے بھی اس کے ساتھ وہی کیا ہوتا ہے جو اس کے پتا کیا کرتے تھے ڈاکٹر کے جانے کے بعد مارٹن کی موم اسے کہتی ہے کہ ہماری زندگی میں اب کچھ نہیں بچا اسی لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں اپنی جان دے دیں گے اب جب یہ دونوں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب ہی اوپر والے فلور سے میوزک کی بہت لاوڈ آواز آتی ہے جس سے اس کی موم پریشان ہو جاتی ہے اور وہ جھاڑوں اٹھا کر کرسی کے اوپر چڑھ کر اپنی چھت پر ٹھوکنا شروع کر دیتی ہے کچھ ہی دیر بعد اوپر سے ایک پہلوان نیچے آتا ہے جو بہت گصے میں ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر مارٹن ہے وہ مارٹن کو بہت پری طرح سے مارتا ہے مارٹن اپنے آس پاس کے لوگوں کے ایکسپیرینس کی وجہ سے انسانوں سے اب نفرت کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ ڈاکٹر جوسف کی طرح کپڑے پہننا بھی شروع کر دیتا ہے وہ کئی بار ان کے ریکارڈڈ فٹیج کو دیکھتا ہے ساتھ ہی وہ ان سکیچز کو جو ڈاکٹر جوسف نے آپریشن سے پہلے بنائی تھی وہ انہیں بھی کوپی کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس جگہ جاتا ہے جہاں پر اس نے سارے بندیوں کو رکھا ہوا ہے وہ سب کو ایک لائن میں لگا دیتا ہے اور تب ہی اسے کاسٹنگ والوں کا کال آتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ جس ایکٹرس کی تمہیں ضرورت ہے وہ اب آڈیشن پر آنے کے لئے تیار ہے دراصل اس نے اسے جھوٹ کہا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے ڈریکٹر کا اسسسٹنٹ ہے جو کی سینٹی پٹ مووی بنا رہا ہے اور اب ایکٹرس آڈیشن کے لئے آنا چاہتی ہے اس بات سے مارٹن خوش ہو جاتا ہے مارٹن جب گھر جاتا ہے تو اس کے کمرے میں اندھیرہ ہوتا ہے تب ہی اس کی موم آتی ہے اور چاکو سے اس پر حملہ کر دیتے لیکن مارٹن وہاں پر نہیں سویا ہوتا وہ دیکھتا ہے کہ اس کی موم اسے مارنا چاہتی ہے اس کی موم اس کے بیٹ کے نیچے سے اس فائل کو بھی حاصل کر لیتی ہے جس میں سینٹی پٹ کے آپریشن کی پوری ڈیٹیلز ہوتی ہے اس کی موم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مارٹن کیا کرنا چاہتا ہے گصے میں وہ اس فائل کو فار دیتی ہے اور اس کے بعد مارٹن کو بھی گصہ آ جاتا ہے وہ اپنی موم کو مار دیتا ہے اب شور سن کر اوپر رہنے والا انسان بھی نیچے آ جاتا ہے اور مارٹن اسے بھی زخمی کر کے بھیوش کر دیتا ہے اور ایک اور لڑکی کو بھیوش کر کے وہ اپنے ساتھ اسی جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر اس نے باقی بندیوں کو رکھا ہوا ہے تب ہی اسے کال آتا ہے کہ ائرپورٹ پر وہ ایکٹریس بھی آ چکی ہے جو آڈیشن دینا چاہتی ہے وہ اسے ریسیو کرنے کے لیے جاتا ہے اور اسی جگہ پر لے آتا ہے چاروں طرف اندھیرہ ہوتا ہے اور تب ہی مارٹن پیچھے سے اس کے سر پر وار کرتا ہے جس سے وہ بھیوش ہو جاتی ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ یہاں پر ہوتی ہے اور اب مارٹن پروفیسر جوسف کی طرح ان کی سرجری کرنا شروع کرتا ہے اور کئی گھنٹوں آپریشن چلنے کے بعد ٹھیک انہیں اسی طرح جوڑ دیتا ہے جس طرح پروفیسر جوسف نے ان تین لوگوں کو جوڑا تھا یعنی کہ اس نے ہیومن سینٹیپیٹ بنا دیا ہے یہ بارہ کے بارہ لوگ بہت زیادہ پین میں ہوتے ہیں سب سے آگے وہی ایکٹریس موڈل ہوتی ہے وہ اسے کھانے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ نہیں کھاتی اسی لئے مارٹن اسے زبردستی کھلاتا ہے ایک بار پھر سے کاسٹنگ ایجنسی سے کال آتا اور اسے بتائے جاتا ہے کہ سینٹیپیٹ مووی کے لیے اور بھی ایکٹرز آڈیشن دینا چاہتے ہیں تب ہی جو سب سے آگے موڈل ہوتی ہے چلانا شروع کر دیتی ہے جس سے مارٹن ڈسٹا ہو جاتا ہے اور وہ اسے ٹورچر کرتا ہے تب ہی یہاں پر ایک لڑکی جو پریگنٹ ہوتی ہے جو سینٹیپیٹ کا حصہ نہیں ہے وہ یہاں سے بھاگ جاتی ہے مارٹن اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ گھاڑی کے اندر چھپ جاتی ہے اور وہیں وہ بچے کو جنم دیتی ہے مارٹن جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا سینٹیپیٹ دو حصوں میں بڑھ چکا ہے جس سے اسے بہت غصہ آتا ہے گستے میں وہ یہاں پر لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور جب وہ مارٹن کے سامنے جاتا ہے تو مارٹن اس کے پیروں کے پیچھ میں مارتی ہے جس سے وہ بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے ساتھی وہ مارٹن کے پالے وے سینٹیپیٹ کو اس کی باڈی کے اندر ڈال دیتی ہے جس سے مارٹن تڑپنا شروع ہو جاتا ہے اور ٹھیک اس کے بعد ہمیں مارٹن کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی کار پارکنگ کے انڈرگراؤنڈ لوٹ میں ٹھیک اسی طرح بیٹھا ہوا ہے جس طرح سے اس کہانی کی شروعات میں بیٹھا تھا اور وہ سینٹیپیٹ مووی کی اینڈنگ دیکھ رہا ہوتا ہے دراصل مارٹن نے کبھی یہ کیا ہی نہیں یہ صرف اس کی ایمیجنیشن تھی اسی کے ساتھ سیکنڈ پارٹ ختم ہو جاتا ہے تھرڈ پارٹ کی شروعات میں ہمیں ایک جیل کی وارڈن کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام بل ہے بل کے ساتھ اس کا ایکاؤنٹنٹ بھی ہوتا ہے جو اسے سینٹیپیٹ مووی دکھاتا ہے حالانکہ بل کوئی مووی زیادہ پسند نہیں آتی اس کا ایکاؤنٹنٹ اسے کہتا ہے کہ ہمیں بھی قیدیوں کو اسی طرح سے ایک کے پیچھے ایک جوڑ دینا چاہیے دراصل یہاں کہ قیدی بل کی عزت نہیں کرتے اور اس سے پہلے کی بل کچھ کہہ پاتا اس کا فون رنگ ہوتا ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ ایک قیدی نے اس کے ایک ساتھی کو یعنی کی جیل میں کام کرنے والے ایک سپاہی کو بری طرح سے زخمی کر دیا ہے اس بات سے بل کو بہت گصہ آتا ہے وہ اس قیدی کے سیل میں جاتا اور اسے بری طرح سے مارتا ہے لیکن یہاں پر جتنے بھی قیدی ہوتے ہیں وہ سب کے سب بل کو گالی دے رہے ہوتے ہیں دراصل بل خود ایک سائیکو پیت ہے بل قیدیوں سے پریشان ہو چکا ہے وہ انہیں سخت سے سخت سزا دینا چاہتا ہے لیکن ساتھی یہاں سیل کے جیل کے فنڈ بھی ختم ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان کا میڈیکل خرچہ نہیں اٹھا سکتا اب ایک دن بل کو ایک کال آتا ہے جس میں اسے دھمکی دی جاتی ہے بل اس بات سے ڈر جاتا ہے پر اسے جلدی پتا چل جاتا ہے کہ یہ اسی کی جیل کے ایک قیدی نے کروایا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے بہت بری طرح سے ٹوچر کرتا ہے وہ بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے یہ بات ہائیر ایتھارٹیز کو پتا چل جاتی ہے اور وہ ایک آفیسر کو بل کے پاس بھیج دیں وہ آفیسر بل سے کہتا ہے کہ اگر تم نے جیل میں جلدی وائلنس ختم نہیں کیا تو تمہیں اور تمہارے اکاؤنٹنٹ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا میں کس دنوں بعد ایک بار پھر سے آوں گا اس بات سے بل کو بہت گصہ آتا ہے اسی لئے وہ ایک قیدی کے پاس جاتا ہے جس سے وہ بہت نفرت کرتا ہے اور اسے بہت بری طرح سے ٹوچر کرتا ہے بل اب پریشان ہے وہ اپنے آفیس میں ہے اس کا اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ تم قیدیوں کو ٹوچر کرتے ہو لیکن اس کا ان پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا بلکہ ان کے علاج میں بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں کیوں نہ ہم ان قیدیوں کا سینٹیپٹ بنا دیں تاکہ تمہارے آگے سب کے سب گھٹنوں پر رینگ کر چلیں اور نہ ہی کھانے کا خرچہ ہوگا اور نہ ہی میڈیکیشن کا پر بل اس کی بات اس بار بھی نہیں مانتا رات کو جب بل سو رہا ہوتا ہے تو اسے سپنا آتا ہے کہ سب قیدیوں نے اس پر حملہ کر دیا ہے وہ اسے مار رہے ہیں جس بات سے بل بری طرح سے ڈر جاتا ہے اور اگلے دن وہ اپنے آفیس جا کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ان قیدیوں کا ہیومن سینٹیپٹ بنائے گا اسی لئے وہ یہاں پر ایک ڈاکٹر کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا ہیومن سینٹیپٹ بنائے جا سکتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں بنایا جا سکتا ہے اور اس بار ان کی ہیومن سینٹیپٹ میں یہ بہت ساری چیزیں بدلتے ہیں بل بھی اب پوری طرح سے کنونسٹ ہو چکا ہے اور وہ بہت سارے قیدیوں کو چنتا ہے جن سے وہ ہیومن سینٹیپٹ بنائے گا پر ایسا کرنے سے پہلے وہ انہیں ہیومن سینٹیپٹ کی فلم دکھاتا ہے تاکہ ان کے دل میں بل کا خوف بیٹھ جا اور ہوتا بھی ایسا ہے سب کی سب قیدی ڈر جاتے ہیں وہ اگریسیو ہو جاتے ہیں اور بل پر حملہ کرنے لگتے ہیں بل کسی طرح سے اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ سارے قیدی گصے میں بل کی سیکریٹری کو مار دیتے ہیں اب یہاں پر فورسز آ جاتی ہیں اور وہ سارے قیدیوں کو ایک بار پھر سے پکڑ کر سیلز کے اندر ڈال دیتی ہیں بل اب گصے میں ہے اور وہ ہیومن سینٹیپٹ بنانا چاہتا ہے اسی لئے وہ اپنی بھی ہوش کرنے والی گن سے سب ہی کو بھی ہوش کر دیتا ہے کیونکہ وہ میڈیکلی ایک دوسرے کے ساتھ فٹ نہیں ہو رہے ہوتے بل ان سب قیدیوں کو مار دیتا ہے جنہیں وہ استعمال نہیں کر سکتا اور اب آپریشن شروع ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دنوں کے آپریشن کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا سینٹیپٹ بنا دیتے ہیں یہاں پر سب ہی قیدی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ منظر بہت ہی خوفناک ہوتا ہے اب یہاں پر وہ سینئر آفیسر بھی آ جاتا ہے جس نے بل کو اور اس کے اکاؤنٹینڈ کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے جیل میں وائلنس ختم نہیں کیا تو وہ انہیں نوکری سے نکال دے گا لیکن بل کہتا ہے کہ اب وائلنس ہمیشہ اکلے ختم ہو چکا ہے اور وہ اسے جیل کے گراؤنڈ میں لے جاتا ہے جہاں پر دنیا کا سب سے بڑا سینٹیپٹ ہے یہ دیکھ کر وہ آفیسر پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ہوا بلو سے بتاتا ہے ہم نے ان کا آپریشن کر کے انہیں اس طرح سے جوڑا ہوا ہے کہ جب بھی کسی قیدی کی سزا ختم ہو جائے گی تو اسے اس سینٹیپٹ سے الگ کر دیا جائے گا اور بھار کی دنیا میں چھوڑ دیا جائے گا وہ نومل اپنی زندگی پہلے کی طرح جی سکتا ہے یہاں پر اس نے اور بھی برا کیا ہوتا ہے اس نے کچھ قیدیوں کو کیٹرپلر بنا دیا ہوتا ہے یعنی کہ ان کی ہاتھ اور پیروں کو ان کے شریر سے الگ کر دیا ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر آفیسر دراصل یہ آفیسر نہیں بلکہ گورنر ہے اسے بہت گصہ آتا ہے اور وہ بل کو اور اس کے اکاؤنٹینٹ کو سزائے موت دے کر یہاں سے نکل جاتا ہے بل اس سزا سے پوری طرح سے پریشان ہو جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کو اور اپنے اکاؤنٹینٹ کو مار دیتا ہے اگلے پل یہاں پر آفیسر یعنی کی گورنر دوبارہ آتا ہے اور بل سے کہتا ہے کہ تمہارا آئیڈیا بہت اچھا ہے امریکہ کو اس طرح کی سزا کی ضرورت تھی لیکن بل اب اسے بھی گولی مار دیتا ہے تاکہ اس کا پورا کریڈٹ اسے مل سکے اور انت میں دکھایا جاتا ہے کہ بل قیدیوں کے بیچ میں ہے اور وہ بہت خوش ہے اسی کے ساتھ یہ تیسرا پارٹ بھی ختم ہو جاتا ہے تو یہ تھی دہ ہیومن سینٹیپیٹ کے تینوں پارٹس کی کہانی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی